حضرت اب وقت ہے شبے کا ازالہ اور شبے کا ازالہ کچھ جیسا ہے کہ کچھ کنفیوجن بھی ہے ایک سوال میں شاید دو تین سوال ہیں اور وہ یوں کہ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ اس دنیا میں لوگ انسان جانور درند پرند کیڑے مکوڑے سب رہ دیں اور ان سب چیزوں کی دیکھ بھال کرنے والا اللہ ہے کیونکہ اللہ ہی سب کو رزق دیتا ہے اللہ ہی سب کی حفاظت کرتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے تو جو مانگنے والا ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے تو سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی کہ اللہ ان سب کی دعائیں اور ضرورتیں کب اور کیسے سمجھ لیتا ہے کیا اللہ کے پاس کوئی مشیران ہیں کیا وزیران ہیں کیا کوئی ایسا بہت لمبا سلسلہ ہے جن کے پاس یہ محک میں ہیں اور اسی کو انہوں نے پھر یہاں سے یوں کہہ دیا کہ یہ بات ثابت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے صبح شام فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کے احمال لکھتے رہتے ہیں تو کیا اللہ یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا اللہ بھول جاتا ہے جو یہ لکھواتا ہے چیزیں ساری کہ صبح شام لکھ لیا جائے تاکہ اس کے حساب سے ان کے لئے برطاؤ کیا جائے تو کچھ اللہ کے اوپر انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ شک ظاہر کر دیا کہ پتہ نہیں شاید اللہ ہے یا نہیں ہے یوں اور یہ کہ اگر اللہ ہے تو یہ چیزیں یہ نظام کیسے چل رہا ہے تو ان کی کنفیوجن ہے کافی زیادہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ اللہ کسی کو تو بہت کچھ دے رہتا ہے کسی کو پانی پینے کو بھی نہیں ملتا تو اللہ نے مطلب وہاں دیکھ نہیں رہا اللہ کہ انہوں نے پانی چاہیے تو مطلب اتنے شک و شبات کی باتیں انہوں نے کر دی فرمائیے آپ کیا کہیں گے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کافی پول جانا ہے ان صاحب کو پہلی بات ہوں کہ اگر ضرورت اور بھولنے کی بات ہے کہ اللہ شاید بھول جاتے تب بھی اللہ کو فرشتے رکھنے کی ضرورت پیش آگئی تو ضرورت کی بات ہے تو پھر تو فرشتے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کو فرشتے بھی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر ضرورت کی بات ہے کیونکہ اللہ کو فرشتوں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تو وہ پیدا کر دی ہے بلکہ مجھے اور آپ کو بھی پیدا کرنے کی اللہ کو زورت نہیں تھی تو پھر اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کر دیا ٹھیک ہے نا اور یہ کائنات پوری بنا دی پورے بنانے کی بھی زورت نہیں تھی بنا دیا تو معلوم ہے کہ ہر چیز ضرورت کی وجہ سے نہیں ہوتی بعض چیزیں مسلحت کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں اللہ کی مسلحتیں ہیں اس مسلحتوں کے تحت اللہ بناتے ہیں جیسے انسانوں اور جنوں کو اللہ نے خود اس کی مسلحت بیان کر دی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اللہ لیابدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی جو تخلیق کی ہے کسی ضرورت کے لیے نہیں اپنی عبادت کے لیے کی ہے تاکہ وہ عبادت کریں تو گوئے کہ عبادت اور اطاعت کے لیے اللہ نے ان کی تخلیق کی تو عبادت یہ ایک مسلحت ہے جس کے تحت پیدا کیا گیا وَنَا اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایوانا اللہ کو ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن مسلحت ہے کہ عابد بندے بن کے رہیں مملوک مالک کو پہچانیں مرزوق رازق کا ذکر کرے کہ مملوک اپنے مالک کو دیکھے تو گوئے ایک مسلحت ہے اور یہ مسلحت کے تحت جو اللہ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا انسانوں کو بھی پیدا کیا تو ورنہ تو اطراز اسی پر چلا جائے گا تو پہ اللہ جب تھا تو اللہ کو اپنے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی بس اللہ اپنی زندگی جیتا کیونکہ وہ حیون قیوم ہے بس وہ رہتا لیکن یہ سارا کچھ کیوں کیوں بنا دیا کسی ضرورت کے تحت نہیں اس لئے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لہو ملک السماواتی ولد آسمان و زمین سارا ہے ہی اسی کا تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہاں البتہ مسلحت ہیں تو مسلحت عبادت کی اسی طریقے فرشتے جو اللہ نے پیدا کر دیئے ان کو لکھنے پہ جو لگا دیا یہ کہ مسلحت ہے اور مسلحت یہ ہے کہ ضابطے کی کاروائیاں کرنی ہیں کیونکہ کل کو عدالتی کاروائیاں ہونی ہیں اور یہی وجہ کہ قاضی جو ہے چوری کا اب کسی چور کو چوری کرتے دیکھا اور قاضی نے فیصلہ کر دی ہے اس کے ہاتھ کار دو نہیں اس کو پوری عدالتی کاروائی کرنی پڑے گی اور اس پر اس کو گواہ متعین کرنے پڑے گی چوری ثابت کرنے پڑے گی اور مال غیر کا ثابت کرنا پڑے گا اب جا کے تو عدالتی پوری کاروائی ہوتی کتاب کھولو فلان ٹائم فلان اللہ میں یہ تم نے گناہ کیا جی کیا اور یہ کیا اب لکھا وہ سارا عمال نام اسامنے آ رہا ہے اور پھر اس کو پر گواہ دائیں پائیں زمین ایٹ پتھر بھی گوائیں دے رہے ہیں ہاں جی اس نے کیا ایوہ نے وہ زیادہ چپڑ چپڑ کرے گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا کہا اچھا ٹھیک ہے زبان بند کرو زبان اس کی بند کر دی جائے گی تو اس کے ہاتھ بولے گا خود کہ ہاں جی اس نے میرے اس ہاتھ سے جو ہے انہیں فلان ناہم ارم کو ہاتھ لگایا تھا آنکھ ہے یہاں مجھ سے اس نے فلان کو دیکھا تھا کان کہا جی اس نے فلان گناہ سنا آزا بولیں گے اب جب آزا بولیں گے تو وہ کہے گا کہ ظالموں میں تمہاری راحت کے لئے تو یہ سارا خوش کیا تھا اور تم ظالم آج میرے خلاب بول پڑے وہ کہیں گے جی اللہ کا حکم ہے ہم اللہ کے عمر سے نہیں اٹھ سکتے اللہ نے جو کہا ہم سچ سچ بولیں گے تو گویا کہ یہ سارے گواہ اس لئے اللہ قائم کر رہا ہے اپنے علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ پوری قضاء کے اصول کے بنیاد پر تاکہ کیوں یہ نہ کہے گی یار یہ اللہ نے ظلم کیا اللہ اپنے طرح ظلم کا کوئی نسبت نہیں کروانا چاہتا وہ عدل کے ساتھ پوری عدالتی کاروائی کے بعد یہاں تکہ وہ خود مان جائے گا کہ ہاں واقعی ہوا اب اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالے جائے گا تاکہ جہنم میں جلتے ہوئے یہ نہ سوچے گی یار اللہ میں نے ظلم کیا وہ کہا کہ یار میرے اپنے کرتود سے جو آج میں جل رہا ہوں اس لئے اللہ نے یہ سارا عدالتی نظام رکھا ہے تو بالکل اس لئے ملائکہ کا جو وجود ہے وہ اسی لئے اسی لئے تاکہ عدالتی کاروائیاں جو ہیں وہ بالکل پوری پوری ہوں اب رہا یہ سوال کہ اللہ نے اتنے فرشتیں رکھ لیے کہ اللہ میں یہ سب کو کنٹرول نہیں کر سکتا بھئی یہ رکھنا تو کنٹرول کی علامت ہے اکیلہ ہونا تو کنٹرول کی علامت بظاہر نہیں ہے اب ایک بادشاہ اکیلہ تن تنہ اس کے حکم پہ کوئی نہیں چلتا اب ملکہ الہزبت ہے اب ملکہ الہزبت کی ملوکیت آپ جانتے ہیں کیا ہے بس وہ اکیلی ملکہ ہی ہے اس کا حکم دیکھ سپاہی پہ نہیں چلتا تو معلوم ہے کہ وہ اکیلی کی کیا طاقت کیا طاقت ہے کنٹرول تو اس کو کہتے ہیں اس کے ایک حکم پہ سارا ملک کھڑا ہو جائے ساری فوجیں جناب آلٹ ہو جائیں اس کا سارے اس کے کنٹرول میں ہیں اس کا یہ ہے کنٹرول تو اللہ میاں سب کو جو لے کے چل رہا ہے اس کا ملکہ اللہ کا کنٹرول اتنا ہے کہ ایک پتہ بھی اس کی منشک میں ہل نہیں سکتا ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا انہوں نے اس سے ایسے لشکر اپنے بنا رکھے ہیں فرشتوں کی ایسی جب وہ مخلوق پیدا کر رکھی ہے کہ پل پل میں اس کے ایک حکم کو پورا کرتی ہے کوئی قوم جیسے سرکشی کرتی ہے فرشتی آکے جاں ویب مارتے پر سب کا مہودہ کر دیتے ہیں تو یہ تو اللہ کے کنٹرول کی علامت ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے سب چیزوں کو کنٹرول کر رکھا ہے اب رائے یہ سوال ہے کہ اللہ کو فرشتیں کیوں بنایں اللہ کی اپنی طاقت نہیں تھی کہ کنٹرول کرتا تھی کر سکتا تھا لیکن اس میں مسئلہ دیئے ہے کہ اللہ اصل میں جیسے دنیا کے اندر بادشاہ ہوتے ہیں اللہ بھی اپنی بادشاہ ہی کرتا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی دنیا کے اندر ترتیبی ہوتی ہے کہ بادشاہ کے آگے وزیر ہوتے ہیں مشیر ہوتے ہیں آگے اس کی فوجی ہوتی ہیں پورا آیان ہوتے ہیں ٹھیک اور اس کے تحت سارے فیصلے کرتا ہے اللہ نے یہ تاثر دیا ہے کہ میری بھی ایک بادشاہت ہے اور میری بھی آگے کرندے ہیں میری بھی فوجے ہیں میری بھی لشکر ہیں یہاں تک یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی فوج کا سپائی ہے دریاؤں کے لشکر اس کی جو فوجی ہیں ہواں کے تودے جو ہے وہ طوفان یہ اس کے لشکر ہیں تو وہ اپنے لشکروں کو استعمال کرتا ہے ہواں کو اشارہ دیتا ہے تو جب وہ قومِ ہوت جب موندے مو پڑی ہوتی ہے پانی کو اشارہ دیتا ہے بنی اسرائیل جو فیرونی جو ہے وہ جو ڈوبتے نظر آتے ہیں تو یہ سارے تو یہ اللہ کے کنٹرول کی علامت ہے تو اللہ نے ایک بادشاہت کا تاثر دیا ہے تب ہی اللہ نے اپنے عرش کا ذکر کیا ایک عرش پہ اللہ ہے تو گواہ کہ جو بادشاہ کا تخت ہوتا ہے اللہ نے اپنے ایک تخت کا تاثر دیا ہے تو تاکہ یہ لگے کہ ایک بادشاہی کے نظام کے دعا چل رہا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی کبھی جمع کا سیغہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے اِنَّاَنزَ اللَّهُ فِي لَيْلَضَ ہم نے نازل کیا قرآن کو حالانکہ ہم میں تو وہ ایک ہیں کہنا چاہے میں نے نازل کیا نہیں تو اکیلے کا سیغہ بھی اللہ استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی حقیقت پر کہ میں یکتہ ہوں اور کبھی جمع کا سیغہ استعمال کرتا ہے وہ اپنی ساری طاقت کو سامنے رکھ کے کہ میں اکیلہ نہیں ساری مخلوقات جائے وہ میرا لشکر و طاقت ہیں تو پھر اِنَّاَنزَ اللَّا کہہ کے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ تو جمع کا سیغہ استعمال کرتے ہیں جیسے بادشاہ جو ہے اپنے ملک کی ساری طاقت کو سامنے رکھ کرتا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا آج کے بعد یہ ہوگا تو وہ ہم کا رفع یوز کرتا ہے توکہ سب کی قوت جیسے آج کا بادشاہ پارلیمنٹ کی اور سینٹ کی سب کی قوت جیسے اسمبلی کی قوت بول رہی ہے تو بادشاہ بول تو اس لئے اللہ تبارک وطہ نے سارا کیا اپنا یہ سوال کہ بھئی ہمیں پانی کا گھونٹ نہیں دیا اور اس کو اللہ میں دے اتنے جو آپ خزانے دے رکھیں اس میں میں پہلے کیلئے کر چکا ہوں اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے اس میں تخصیم دولت کرنے والوں کا قصور ہے اللہ نے آسمانوں سے خزانے برابر اتارے ہیں ہر ایک کا پورا پورا رزق و حصہ اتار دیا ہے جس سے اس کو جینا ہے لیکن دنیا میں اتارنے کے بعد اب دنیا کے کام جیسے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں ایسے اللہ نے انسانوں کی انسانوں میں بھی لگا رکھی ہیں کسی کو حاکم بنایا کسی کو محکوم بنایا کسی کو وزیر بنایا کسی کو بادشاہ بنایا اور ان کے ہاتھوں میں خزانے ہیں اب یہ اس کی تخصیم اب ان کے ذمہ ہیں کیونکہ اس کو اختیار دیا ہے تاکہ پتا چاہے عادل بنتا ہے کہ ظالم بنتا ہے تخصیم اب وہ کرتا ہے اب تخصیم میں وہ ظلم کرتا ہے کسی کو اتنا دے دیا اس نے سارا سے میٹ لیا اور دوسرے کو پانی کا گھونڈ نہیں ملا تو یہ ظلم انسان خود اپنے آپ پہ کر رہا ہے اللہ ظلم نہیں کر رہا اس لئے قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ لا يظلم الناز شئیہ اللہ انسانوں پہ ایک رتی ظلم نہیں کرتا اور دوسری مقام فرما ہے وَلَكِن نَا سَيةْ يَظْلِمٌ لیکن لوگ جو اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں لوگ اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں اللہ ان پہ ظلم نہیں کرتا اور یہ ظلم کہ تخصیم دولت جو ہے یا رزق کی تقسیم جو دنیا کے اندر انسان اپنے عدل کے مطابق نہیں کرتا اگر عدل کے مطابق کرے تو اللہ نے جو ہے پورا سال سال کا کوٹہ ہمیشہ اتارا ہوتا ہے برابر برابر جس کو پورا پورا حصہ دیا جائے تو کوئی بھوکھا نہ مرے ایک ہوتا یہ ہے ایک نے جو رہے ہیں خزانے کی بنا رکھی ہیں دوسرے بھر روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کوئی کہ اس نے اس کا بھی چین لیا تو یہ قصور انسانوں کا اپنا ہے اس میں اللہ کا نہیں اللہ نے جو ملائکہ ہے ان ملائکہ کے ذریعے سے رزق اتار دیا اب دوسرے نے رزق اٹھا لے کے بھاگ گیا اب ایک چور چوری کر کے کسی کا مال لے جاتا ہے اور چور کھاتا ہے تو اس چور نے کیا کھایا اس نے اس کا کھایا اپنا نہیں کھایا تو یہی ہو رہا ہے اصل میں تو یہ اللہ کے ہاں رزق کی کمی نہیں اللہ نے سب کا پانی بھی برابر اتارا رزق بھی برابر اتارا لیکن لوگ خود جو ہے اس ظلم کا شکار ہو کر لوٹ گزوٹ کر کے جو ہے وہ کوئی سی کو بھکا مارتے ہیں تو ظالموں میں لکھے جاتے ہیں کیونکہ ظالم بھی تو تکوینی طور پر پیدا ہونے تاکہ جہنم کی آگ کے اندر جلنے والے بھی تو ہوں اور جنت کے اندر بھی سجنے والے ہوں گے جو آدل ہوگے جنتوں کے اندر سجائے جائیں گے اس لئے اللہ نے نظام رکھا تو کمی اللہ نے اپنی طرح سے نہیں چھوڑی اور پوری آدلانہ بادشاہت کے ساتھ اللہ کام کر رہا ہے لیکن ظلم انسان خود اپنے آپ پہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح مقاصد حاصل نہیں کر سکتا بہت خوب یہ سوال ایسا کنفیوزن والا تھا اور آپ نے اس کو کلیریفائی کر دیا اور اس میں یہ ہے کہ جو ظالم ہیں ان کو سزا ملے گی اور اللہ انصاف کرے گا وہ پہلے بھی بات ہوئی پہ پچھلی سیکمنٹ بھی یہ بات ہوئی تو اللہ انتو انصاف کرنا ہے بات خوب